جائے گوڑے علاوہ آدھ 31 اگست 1972 جنماشتنی کا دن آج صبح ساڑھے ساتھ بجے رادہ رمن انٹر کولیج دارا گنج کے میدان میں مجھے پرم پوچھے سوامی جی مہاراج کا درسن ملا پریمیوں کو سوامی جی مہاراج درسن دے رہی تھی پھر کولیج کے حال میں آرتی پوجن کا اسطحان جہاں بنایا گیا تھا اس کو گروہ مہاراج نے دیکھا اور پھر آرتی شروع ہوئی سوامی جی مہاراج منچ پر بیراجے سوامی جی بڑے ہی خوشی بھاو میں تھے ایسا لگتا رہا کہ ان کے روم روم سے الو کی پریم کی دھارہ بہ رہی ہو سوامی جی کا روح بڑا ہی بھوئے لگ رہا تھا ایک سپید دھوتی ہی سوامی جی مہاراج پورے سرین میں دھارن کیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر گلابی رنگ کے گلاب پھول کا گجرہ سوامی جی مہاراج پہنے ہوئے تھے اور ان کے سر کے اوپر بھوئے چمکلی ٹوپی بڑی سو بھائے مان لگ رہی تھی یہ سوامی جی کا سرینگار بابا جی نے کیا سری پیارے لال پاٹھک جی نے بابا جی نے سوامی جی مہاراج کو ٹیکہ لگایا اور پھر سوامی جی نے بابا جی کے مستق پر پھر مسکراتے ہوئے کانوں پر اور پھر گلے پر ٹیکہ اپنے ہاتھ سے لگایا اس کے بعد بہت دیر تک سوامی جی مہاراج دھیانا بستہ میں ہی بیٹھے رہے اور بابا جی اور کچھ خاص لوگ رادہ سوامی نام کی دھونی کرتے رہے اور پھر آرتی سبدگان گیا گیا اس کے بعد سسنگی بھائی بہنوں نے آرتی کرنا پرارم کیا گیارہ بجے تک سوامی جی مہاراج نے آرتی شوکار کی ایک گھنٹہ مند سے سوامی جی نے خاص سسنگ پرہمیوں کو دیا اور کچھ سندیس بھی دیئے اس کے بعد پھر سوامی جی فیری نکالے دارہ گنج میں نگر فیری نکالی گئی آگے آگے سوامی جی مہاراج چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے پریمیوں کی کتار چل رہی تھی پریمی جن پراتھنائے گاتے ہوئے جیگردیو دھونی لگاتے ہوئے چل رہے تھے سوامی جی نگرواشیوں کو درسن دیتے جا رہے تھے دارہ گنج میں فیری لگا کر سوامی جی مہاراج رادہ رمن انٹر کولیج کے میدان میں آگے وہاں ایک چھوٹے سے گلاس میں مصمی کا رس پیئے اس کے بعد نئے پریمیوں کو ڈیڑھ بجے سوامی جی مہاراج نامدان دیئے پھر سیتہ رام نشاد جی کے مکان پر سوامی جی گئے اور نو بجے تک وہاں رہے اور ایک ستسنگ بھی کیے اور پریمیوں کو وہاں برابر درسن دیتے رہے اور ان کی تکلیفوں کو بھی سنتے رہے انہیں سمجھاتے بھی رہے میں نے دیکھا کہ نو بجے رات تک سوامی جی مہاراج کو تھوڑا سا بھی آرام نہیں ملا جانے والے پریمیوں کو سوامی جی مہاراج آسروات دیتے رہے اور جو پریمی یہاں سائیکل سے چل کر آئے تھے انہیں سوامی جی کچھ دور جا کر انہیں پہنچائے جیسے کسی مہمان کی ودائی راستے میں تھوڑی دور تک کر کے کی جاتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ سوامی جی نے ایک سائیکل یاتری پریمی کو یہ کہتے ہوئے پانچ روپے شرم دیئے کہ یہ راستے کا خرچ بھی لیتے جاؤ پریمیوں کے پرتی سوامی جی مہاراج کا اپار پریم دیکھ کر میں پرسنتہ کی لہر میں دیر تک سوامی جی کو نہارتا رہا رات میں پریمیوں کی ودائی کر کے پریمیوں کو گھر جانے کا آدیس دیکھ کر پھر سوامی جی مہاراج لو کر گنج گئے نزایر رو دیو